اسلام علیکم ایک منگلہ دیشی کے پاس وہاں پہ جو ہے وہ گاڑی وغیرہ چلا کے کافی اچھی انکم کاما لیتا ہے تو اسی کے بارے ہم تھوڑا بہت بتاؤں گا کہ یہ آگے دیکھ سکتے ہیں کی طرح سے ریگستان میں یہ روڈ گیا ہوا ہے چاروں طرف بالو بالو ہیں اس کے اور یہ دیکھئے سامنے دکان وغیرہ آگئی ہے تو یہ گھر بنا ہوا ہے اس میں آدمی رہتے ہیں اور یہ ان کی ساپ وغیرہ یہ ساپ اس چیز کی ہے جو بخری وغیرہ پالتے ہیں تو اس کی گھاس وغیرہ یہاں پہ ملتی ہے تو یہ ٹرک بہر صرف گھاس ہی گھاس ہے اور دانہ وغیرہ اس کا ہے تو یہ گھٹھر باتیں ہوئے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پہ روڈ کی کنیرے سب دکان لگی ہوئی ہیں اور اس کے جو ہے آگے اب ہی ہم چلیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھئے سامنے جو سب دیکھ دیکھ رہے ہیں یہ کھیمے لگے ہوئے ہیں تو یہ کھیمے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں یہ ٹھنڈ میں جو لوگ جو ہے یہاں پہ کھیمے لگا کر رہتے ہیں اور یہاں پہ بھیڑ بکریاں پالے ہوئے ہیں یہاں پہ جمین جو ہے گورنمنٹ سے لے لیتے ہیں اسکوائر پوٹ کے حساب سے تو وہ اس کا قرائے جو ہے وصول کرتی ہے گورنمنٹ تو بلدی آلے اس کی حساب صفائی بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی گندگی وغیرہ نہ کرے تو پورے اس کی دیکھ رہے پورا سسٹم ایک بنا ہوا ہے اور یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے جہاں پہ نہیں لے سکتا ہے پورا سسٹمیٹک جو ہے سسٹم بنا ہوا ہے تو یہ بنگلہ دیسی بھائی تو فرنڈ سے یہ دیکھئے میرے دوست کی جو ہے بنگلہ دیسی بھائی کی یہ گاڑی ہے تو یہ قرائے پہ چلاتے ہیں یہاں پہ انہوں نے برا بتایا کہ کی طرح سے جو ہے یہاں پہ قرائے پہ کیسے کیسے آئے ہیں تو ان کا آجاد ویجا ہے اور عربی سے جو ہے یہ عربی ان کا بہت اچھا ہے انہوں نے رگستان میں دکان کھول دیا ہے اور ہم سے کم ان کے پاس ایسی بیس گاڑیاں ہیں تو ایک گھنٹے میں جو بندہ چلائے گئے گھنٹے کا قرائے ہے دس دینار تو دس دینار انڈیا کے تقریباً چوبیس سو روپے ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہے یہاں پہ جو ہے جمرات جمعہ کو بہت زیادہ پکنک کرنے اور بہت زیادہ بچے آتے ہیں تو ان کا آجاد یعنی سون کا ویزا ہے اور تھوڑا یہ مہنگا پڑتا ہے اور یہ اپنا یہی پہ گھیرے ہوئے ہیں بانڈری اور یہاں پہ ان کے بھائی اور یہ رہتے ہیں تو یہ ان کے بھائی کی شاپ ہے اور یہاں پہ ایسے ہی شاپ رہتی ہے رگستان میں جو ہے ایک ٹرک کے اندر پوری شاپ بنائے رہتے ہیں تو انہوں نے پڑا بتایا کہ یہ لگ بگ ملتی ہے سو دینار کی یہ سیکنڈ ہینڈ لے کر اس کی ریپیرنگ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کافی اچھی ان کی انکم ہو جاتی ہے مہینے کی تو یہ دونوں بھائی لوگ ہیں اور اپنا جو ہے یہ دیکھئے آربی سامنے سے جا رہے ہیں تو اس طرح سے ہے یہ کافی اچھی جو ہے ان کا انکم ہوتی ہے تو لگ بگ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے صرف گرمی میں گرمی میں یہ بن کر دیتے ہیں یہ تھنڈ میں جو ہے یہاں کے بچے تھنڈ میں بہت زیادہ آتے ہیں تو تھنڈ میں ان کا تین مہینے بہت اچھا چلتا ہے تین چار مہینے تو یہ طرح سے ہے یہ بھی ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کی کی طرح سے یہ گاڑی چلتی ہے تو یہ دیکھئے سامنے آربی لوگوں کے بچے وغیرہ یہاں پہ کھیلنے انجوائے کرنے آتے ہیں تو زیادہ تر آربی لوگ ہی آتے ہیں یہاں پر اور اپنے انڈین وغیرہ لوگ خارجی لوگ نہیں آتے ہیں تو یہ سب سامنے کھیمیں بنے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے آربی کے آربی لوگ رہتے ہیں تھنڈک میں تو زیادہ تر آربی یہاں پہ تھنڈ میں چھٹیاں رہتی ہیں اسکولوں کی تو ایک مہینہ دو مہینہ جو بھی چھٹیاں رہتی ہیں تو آکے وہ یہی دھوپ میں بیتاتے ہیں دھوپ میں ان کو بہت اچھا لگتا ہے پورا کھانے پینے کا ہر چیز کا سسٹم رہتا ہے تو یہ دیکھے کھیمہ لگا ہوا ہے یہ بہت ہی مضبوط رہتا ہے آنڈھی وغیرہ کتنی بھی تیز آ جائے یہ جلدی اڑتا نہیں ہے یہ رسٹی سے بادھا ہوا ہے چاروں طرف تو بیچ میں ڈنڈے لگے ہوتے ہیں اور پورا رسٹی سے بادھے ہوتے ہیں یہ لائٹنگ وغیرہ رات کو جنگ لیٹر چھوٹا سے رہتا ہے پورا رات کو لائٹنگ پوری روسنی رہتی ہے تو کافی اچھا لگتا ہے میں رات میں رہا ہوں یہاں پہ کئی دنوں اور بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ تو اسی طرح سے عربی لوگوں کا کھیما ہے یہ ٹھنڈ میں لگاتے ہیں اور پھر کھیما جو ہے سمیٹ کر اپنے گھر پہ کادیس رکھ دیتے ہیں وہ اگلے سال لگاتے ہیں ٹھنڈ میں گھر پہ کادیس رکھ دیتے ہیں